میں آپ کو چند اشعار اولیاء اللہ کے سناتا ہوں کہ خاجہ غریباً نواز ہند الولی عطا رسول سلطان الہند سید محمد مینو چشتی میری سنجری رحمت اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں کس طرح عرض کرتے ہیں پھر میں آپ جو فرمایا وہ بھی شیر سنا ہوں گا ہاں فرما تیمانم خان کے سرے کوئے محمد میرے سر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوہ اور گلی شریف کی خاک ہے یہ خاجہ غریباً نواز فرماتے ہیں منم خان کے سرے کوئے محمد منم خان کے سرے کوئے محمد اسیرِ حلقہِ موہِ محمد کہ حضور کے بالوں کا میں قیدی ہو گیا اسیرِ حلقہِ موہِ محمد زمانہ درخیالِ لیلت القدرِ حسندر بند گیسوِ محمد یہ خاجہ صاحب فرماتے ہیں اب مولا جامی رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں ویسے میں آپ کو کوئی تعمیل کرتا ہوں ویسے میرا پیڈ یہ نہیں ہے یہ فیلڈ میرا نہیں ہے یہ لیکن والا میں اس کو اس لیے بیان کرتا ہوں نات بیان کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اللہ تعالی بھی نات بیان کرتے ہیں میں بھی نات کھاؤں قادی صاحب بھی نات کھاؤں کوئی نظم میں حضور کی نات بیان کرتا ہے کوئی نظر میں کرتا ہے تو نات کا بیان کرنا جو نات بیان کرتا ہے وہ بہت بڑا معزز ہے نات بیان کرنے والا بہت بڑا بلکہ نات کے لیے حضور علیہ السلام خود کسی کا انتخاب کرتا ہے پھر وہ نات پڑتا ہے تو یہ انتخابِ نظر جب ہوتی ہے تو میرے دوستو حضرت مولانا جامی رحمت اللہ فرماتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے کاش یا رسول اللہ آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد برزبانت گاہے گاہے یا رسول اللہ کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تو آپ کی زبان پر کئی بار میرے کتے کا بھی نام آتا مولانا جامی فرماتے ہیں اب میرے خسر رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مَا گَدَائِمْ اِمْتُ سُلْتَانِ دُعَالَمْ شُدَائِمْ مَا گَدَائِمْ یہ دیکھو نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشق کہاں سے آتا ہے جتنے اولیاء جتنے علماء فضلاء محققین ہوئے ہیں وہ عشق سے عشق رسول سے پیدا ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں مَا گَدَائِمْ مَتُ سُلْتَانِ مَا گَدَائِمْ امیرِ خسر رحمت اللہ فرماتے ہیں اب نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں دیر ویسے ہو رہی ہے میں ارز کرتا ہوں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا ہی طریقہ نہیں ہے مَابُوبِ الٰہِ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں آپ حضرت سباب سوئے مدینہ روکن مَابُوبِ الٰہی فرماتے ہیں سباب سوئے مدینہ روکن عزید و آگ و سلام برخان یہ حضرت مَابُوبِ الٰہی فرماتے ہیں حضرت سابرِ پیہ کیا فرماتے ہیں اب تشریح کرنے کا اجازت نہیں دیتے ورنہ اس میں آپ کو ذرا تڑپا دوں آمد بہشتہ دوزک میں تو پرانے مقروں نا آپ کا ساکر و تقریر سنیے میری بھی یادت ہے کہ مردے کو پھونک دیتا ہوں مردے کو پھونک دیتا ہوں یقین زندہ ہو جاتا ہے حقیقت میں یہ اللہ نے مجھے بھی قوت اپنے شیخ الاسلام خاجہ محمد قمر الدین صاحب رحمت اللہ کے صدقے تا فرمائیے آمد بہشتہ دوزک براز کا حرام ہر دم رضائے جانا ردوان شدست مار ہم نہ دوزک سے ڈرتے ہیں نہ ہم دوزک کی خاص کرتے ہیں نہ جنت کی سابرِ پیہ علاو دی سابر کروی چشتیوں کا پیر فرماتا ہے آمد بہشتہ دوزک براز کا حرام ہم بہشتہ دوزک سے گزر کر صرف اپنے معبوب کی رضا چاہتے ہیں اس لئے دوستو موضوع نہیں ہے اس کے بعد جو شعر قادی صاحب فرماتے ہیں وہ پڑھو تاکہ ایک ستام ہو جائے ویسے اشار تو بہت میرے ذہن میں آرام فارسی کے زیادہ ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ ساتھ ترجمہ کرتا جاتا ہے ماشاء اللہ تو میں ارز کروں یہ نہیں حدتِ بولی کلندر رحمت اللہ فرماتے ہیں شرف و دین بولی کلندر آپ فرماتے ہیں ماغل آپ نے فرمائے موچس میں وقف یہ آپ کی نظر کرتا ہوں مائے موچس میں وقف رہے انتظار دوست ان اولیاء اللہ میں کتنی ترپ تھی مائے موچس میں وقف رہے انتظار دوست بنشستہ ماما بسر را گزار دوست اے خضر دستگیر منے بے قرار شو اوارہ میں روان کے ندانم دیار دوست مائے موچس میں وقف رہے انتظار دوست بنشستہ ماما بسر میں نے اپنی آنکھیں جو ہیں اپنے یار کے راستے کے لیے وقف کر دی حد بولی کلندر فرماتے ہیں یہ میری آنکھیں وقف تو وقف کا یہ نہیں میں اپنی آنکھ کا مالک نہیں رہا میں نے اپنی آنکھوں کو اپنے یار کے راستے کا انتظار کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے اب میں اپنی آنکھ کا مالک نہیں رہا جو وقف کرنے والے ہوتے ہیں وہ مالک کے مالک نہیں رہتے شاہد شبولی کلندر فرماتے ہیں یہ میری آنکھیں کہ ملکیت میری نہیں میں نے اپنے یار کے راستے کے انتظار کے لیے مل کر دیا مائے موچس میں وقف رہے انتظار مائے موچس میں وقف رہے انتظار دوست بنشستہ ماما بسرے رہ گزار دوست اور میں کہاں کھڑا ہوں جہاں سے میرے یار نے گزرنا ہے میں وہاں بیٹھا ہوں ہوں اور دوست اس لیے دوست آف رماتے ہیں جتے سونا پب رکھ دا یہ دیکھو نا انتخاب دیکھو آپ گیا ماشاءاللہ ایشک دی بہت ہے ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اے پرسالہ بیلی ہے مڈا پرانا میرا یار ہے اے پرسالہ سپاہی ہے اور بڑا دوست ہے اے پرسالہ سپاہی ہے اے پرسالہ سپاہی ہے میں اکمہ کے لیے ایشکی تھے آگئے دیکھو نہیں نہیں سرکار نے نہیں ایشک دے واسطے کو خاندان نہیں ہوتا جتے سرکار چانا اپنا ایشک رکھ دے جتے سرکار چانا اپنا ایشک ٹکا دے سردو بیٹھ یعنی سردو یعنی سرکار نے ایشک ٹکا دے بڑی چیز میں نے یہ نہیں خوشی ہوئی جتے سونا پب رکھ دا اتے جامدہ سرودہ بھوٹا سرکار جہاں اب اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں وہاں سبزہ کتا ہے جتے سونا پب رکھ دا اتے اگدہ سرودہ بھوٹا تے اگلا وامدرانو کلی یار دی سرگ دا چوٹا فرماتے ہیں کلی یار دی کلی یہاں سرکار نے قدم رکھا ماشاءاللہ وارشم اللہ سو جگہ کا مقام بلند ہے کلی یار دی سرگ دا چوٹا آپ نے فرما جتے سونا پب رکھ دا جامدہ سرودہ بھوٹا حضور سرکار جہاں پب رکھتے ہیں پاؤں مبارک رکھتے ہیں وہاں سبزہ اٹھتا ہے رامتیں اٹھتی ہیں عزمتیں اٹھتی ہیں برکتیں ملتی ہیں عروج ملتا ہے عزمت ملتی ہے تو برحال میرے دوست یہ مقامات ہے سرکار کے پاؤں مبارک میں جتے سونا آپ بھی کہو جتے سونا پب رکھ دا اجازت نہیں نا برنا میں نا رہیتاں پڑتا جہاں جتے سونا پب رکھ جتے سونا پب رکھ دا اوتے اگدہ سرودہ بھوٹا سارے کہو کوئی گناہ نہیں ہے جتے سونا پب رکھ دا اوتے اگدہ سرودہ بھوٹا جتے سونا پب رکھ دا اوتے اگدہ سرودہ بھوٹا پھر میں اگلا واندرانو کلی یار دی سو رگ دا چوٹا